اسلام علیکم جی میرا نام ہے جی ادران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یونٹیو چینل آرمیچہ ریوائنڈر تلے جناب ایک بھائی نے مجھے کومنٹس کیا تھا تو اس کی اوپر میں جو ہے نا یہ ویڈیو بنانے رکھا ہوں تو ان کا کومنٹس جناب یہ تھا کہ کون سا طریقے کار فیلڈ پر جو ریوائنڈ کرنے کا وہ بہتر ہے ٹرن بائی ٹرن ریوائنڈ کرنے کا کہ علیدہ سے کوائل بنا کے اندر اس میں جو ہے نا فیٹ کرنے کا تو یہ جناب میں آپ کو بتانے رکھا ہوں کہ یہ دیکھیں جی آپ کور دیکھ رہے ہیں یہ کافی زیادہ اندر سے جو ہے نا ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کی سلاٹ جو ہے نا کافی دور دور ہے ٹھیک ہے اب سر دیکھیں ان میں یہ ہوگا کہ جب آپ اس کے علیدہ سے کوائل بنا کے ڈالو گے نا تو یہ اندر تھے کافی زیادہ جگہ یہاں تو آپ کو خالی چھوڑنا پڑے گی کیونکہ کوائل اس کا بنے گا آپ دور دور رکھ کے اس کو ڈالو گے اگر اس کو زیادہ آپ جو ہے نا اندر ٹائٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ بڑا عجیب سا اور کناروں میں سے بڑا موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں اگر کوائل علیدہ سے بنا کے آپ ڈالو گے تو وہ دیکھو آپ کے اس کی پہلے سے ہی آلریڈی یہاں سے جو ہے نا کور وہ گول ہے ٹھیک ہے تو وہ آرام سے پیپر جو ہے نا اس کے اندر بیٹھ جائیں گے اور اس کے اندر جو آپ ڈالو گے تو وہ اس طرح نہیں بیٹھیں گے جس طرح اس کوئر میں بیٹھیں گے تو اس لیے جناب جی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کونسی کوئر جو ہے نا اس کے یہ کورنر زیادہ جو ہے نا اندر کی طرف ہے اس میں پھر آپ نے جو ہے نا ٹرن بیٹھر اندر ریوائننگ کرنی ہے تب آپ کی جو ہے نا فیلڈ کوائل وہ اچھے طریقے سے جو اس پر جائے ریوائنڈ ہو جائے گی اس میں اگر آپ ٹرن بیٹھر ریوائنڈ کریں گے تو وہ بھی طریقے کا ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر علیدہ سے کوئل بنا کے آپ ڈالیں گے تو وہ زیادہ فٹ بیٹھے گی یہ دیکھیں یہ دو طرح کے فیلڈ کوئل ہوتی ہیں جو پاور ٹول میں آتی ہیں یہ ان کے امید ہے کہ بھائی کو جو ہے نا سمجھ آگی ہوگی اب دیکھو میں ساتھ رکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے کورنر میں اور اس کے کورنر میں جو ہے نا فرق ہے سلاٹ کے اندر اس کی سلاٹ جو زیادہ گہری ہے اندر کی طرف سوڑی اور اس کی باہر ہے اس طرح جو ہے نا آپ کوئل علیدہ سے بنا کے اس میں لگائیں گے اور اس میں آپ ٹرن بیٹھے جو ہے نا اندر ریوائنڈن کریں گے تب آپ کی فیلڈ کوئل اچھی بیٹھیں گے دونوں طرح سے دونوں فرق سٹیٹر میں ریوائنڈ کر سکتے ہیں لیکن جو اچھا اور جنون طریقے کار ہے جس سے خوبصورتی بھی بنتی ہے اور آپ کی جو کاپر بھی بچے گا اور آپ کو ریوزلٹ بھی اچھا ملے گا وہ یہی ہے کہ جس کی اس کی سلاٹ جو گول ہیں تو اس میں آپ علیدہ سے کوئل بنا کے ڈالیں اور اس کی جو سلاٹ ہیں وہ کافی دیادہ اندر گہری ہیں تو اس میں آپ جو نے ٹرن بے ٹرن اندر ریوائنڈن کریں یہ ہوگا ہے جناب اور ایک اور بھائی نے کمٹس کیا تھا کہ جناب آپ یہ بتا دیں کہ جو فیلڈ کوئل کے کنیکشن ہوتے ہیں وہ ہم کون سے رکھیں گے سٹارٹ والی طارق کو رکھیں گے کہ انڈ والی طارق کو رکھیں گے تو جناب یہ بالکل ضروری نہیں ہے آپ سٹارٹ والی طارق کو بھی رکھ سکتے ہو اور انڈ والی طارق کو بھی رکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فیلڈ کوئی ریوائنڈ پڑی ہے اس میں سر بلکل ضروری نہیں ہے چاہے یہ سپرنگ اتار کے آپ یہ جو اس والی طارق ہے وہ بھی لگا سکتے ہو اور ان دونوں کو آپ بائٹ سے 220 کنیکشن دے سکتے ہو سار اس میں ہونا جی چاہیے کہ آپ کے جو یہ کارڈر ٹو کارڈر کنیکشن ہے نا یہ آپ کے باس سیم ہونے چاہیے جانے کہ کارڈر ٹو کارڈر آپ کے فیلڈ کوئل پر کارمن پر جائیں اور کارڈر ٹو کارڈر آپ کے جو انا 220 وولٹیج پر جائیں ٹھیک ہے اس طرح ضروری نہیں ہے جناب آپ کوئی بھی کنیکشن جو انا اپنے فیلڈ کوئل کو اور کارمن برشیز کو اور 220 وولٹیج کو دے سکتے ہو بس یہ ہے کہ کارڈر ٹو کارڈر ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کے میں نے کارمن پر اچھی طریقے سے دے دیا مزید کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو جناب آپ لادمین مزید پوچھ سکتے ہیں اپنا ورسپ نمبر بھی دے دوں گا اور آپ کارمن پر بھی جناب پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو بنا کے آپ کے رپلائے جو انا فر مل جائے گا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا السلام علیکم ورحمت اللہ